مطرح کے تھانا گوبندگر علاقے میں آج اس سمیں اچھا کاسا ہنگام ہو گیا جب کانا مکن ملینیم اسکول کے پروندک دوارہ اسکول کے باہر کرائی جا رہی بانڈری وال کو استانی لوگوں نے عوید کبجہ بتاتے ہوئے دوست کر دیا گوبندگر علاقے کے آجمعباد کے لوگوں کا گصہ آج اس سمیں فور پڑا جب یہاں پر استدکانا مکن ملینیم اسکول کے باہر پروندک کے دوارہ کرائی جا رہی نرمار کو لے کر کافی ہنگامہ کر دیا جہاں پر لوگوں نے بڑی سنکھیا میں اکتر ہو کر نرمار کارے کو دوست کرتے ہوئے کافی اللہ کر دیا جہاں پر سبھی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر کانا مکن ملینیم اسکول کے دوارہ نگر نگم کی جمین پر پوری درہ سے عوید کبجہ کیا جا رہا ہے جو کی سراسرگلت ہے لیکن ہمارے کافی دنوں سے بچے یہاں کھیلا کرتے تھے مگر اب یہ لوگ اس راستے پر بھی گیٹ چڑھا کر اپنی منمانی کر رہے ہیں جس سے آج اسکول کے پروندک دوارہ بتایا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے نرمار کارے کو روک کر توڑ پور کر دی جبکہ اوید کبجہ کا عروب نیرہ در بتایا اور کہا کہ ہمارے پاس سارے کاغذ ہیں جو کی سمیانے پر دکھائی جائیں گے یہ آدھی بیلڈنگ بھی وہاں میں آ رہی ہے گام سماعت میں اور یہ پارا گام سماعت ہے یہ گاؤ چارہ تھا گاؤ چارہ اس میں کم سے کم ایک ہزار گائے کر رہی ہوگی گاؤ سالہ کے ہمارے کبجہ کانا مانکن والا کر رہا ہے اب کیا ہوا ہے یہاں پہ اممہ بنا رہے تھے یہاں پہ لوگ آ لوگ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹ دکھا دوگر آپ بنا رہے ہیں تو توڑی ہے انہوں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم مانگا آدھے گھنٹے کا ٹائم میں نے دیا گیا یہ کوئی بھی کوئی بھی سبوت ان کو پیس نہیں کر پائے اس کے بعد پابلک نے آ کر سارا توڑ دیا سو ڈیڑھ سو اور زیادہ لوگ ہوں گے اسکول کی طرف سے سب مو موڑ رہے ہیں پرنسپل صاحب سے بات کی ہم نے تو پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے کہ ہوں آر یوں ملہ ہم کون ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم تو نہیں پڑے لکھے آپ پڑے لکھیں سرکار آپ اندر پڑھائی کراتے ہیں اکانا مانکن ملینیم اسکول ہے یہ سائد ہمارے سہر کی سان ہے ہے سان تو آپ یہ بتاؤ آپ اندر تو بچوں کو سچھا دیتے ہیں کہ کسی سے آپ ایمانداری سے پیس آئیں اور آپ بچوں کے سامنے یہ آپ اتکرمن کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ بالکل غلط ہے نا تو وہ میرے پر ڈاڑ کے بڑھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیوارہ آتے ہیں اور یہ بچوں کو کھولی پرمیشن دی جائے کیوں کیونکہ یہ گرام سماج کی جگہ ہے نہیں یہ بیوادت ہے پہلے سے ہی اگر آپ میرے سائیڈ پر دیکھیں گے تو یہ پوری طریقے سے جس طریقے سے کر رہے تھے اس میں اگر ہم بھی بل پریوک کرتے ہیں اگر پولس پرساسن بھلاتے اور پورے اس کے کاغج موجود ہیں میرے پاس اس طریقے کے ہاں کچھ پارٹ اس کا ہے جو کہ آج تک اس میں ڈسپیوٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو پایا اس ویے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس پر انکروچمنٹ کر رہے ہیں اور ہمارا اپنا ماننا ہے کہ نہیں ہم اپنی چیز کو اپنے پاس لے رہے ہیں اس ویے سے آج پورا موب تھا اور بچے یہاں پڑھی رہے تھے آپ کو پتہ یہ جالے کے اندر اور انہوں نے یہ پوری دیوال گرائی ہے ہے تو کسٹ کا سب کے لیے آہ اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں سمجھتے کہ ہاں بھائی کتنا ان کا مطلب اس میں مطلب موپ کو بھی رائٹ نہیں ہے چیز کا کیونکہ یہ رائٹ تو پرشاشن کا ہوتا ہے کسی ویکتی تو ہے ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے پر جو انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے تو جو ان کی سمجھتی جو انہوں نے اس طریقے سے اپنی سمجھتے اس پر کاروائی کرتے ہوئے اس کام کو کیا ہماری سمجھ اب اس کے بعد ہے ہم اس کے بعد جو ہاں اپنے پیپروں کو جہاں کوٹ میں یہاں بھی پیش کریں گے وہاں لے کر کے اسے دوبارہ اسٹاپٹ کرنے پیش کریں گے